السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم کے بارے میں بات کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کو سمجھنے کے لیے یا اسم کو صحیح استعمال کرنے کے لیے چار پہلوں اس کے جاننے ضروری ہیں وہ چار پہلوں کیا کیا تھے ایک تھا اس کا جنس ایک اس کی عادت ایک غصات اور ایک عیراب ہم لوگوں نے اس میں عیراب پر ڈیٹیل میں بات کی تھی آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور عیراب انشاءاللہ آج نکمر کریں عیراب کی کل ہم نے تعریف بتائی تھی کوئی ریپیٹ کر سکتا ہے اس کو کہ عیراب کی تعریف کیا ہے کلمے کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے معنی تبدیل نہ ہو اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کچھ مثالیں دیکھیں گے قرآن میں ایک تو سورے بقرہ سورے نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن وہاں پر دیکھا تھا اللہ کلمے پر یعنی اللہ لفظ پر کہا پہ پیش آ رہا تھا پھر اسی طرح سے دوسری مثال دیکھئی تھی یہاں پر اللہ آگیا ہاں پر زبر آگیا جس کو ہم کہتے ہیں میں سب ابھی آگے پڑھیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری مثال دیکھئی تھی یہاں پر ہاں پر زیر آگیا لیکن تیلوں جنہاں پر اللہ لفظ کا جو معنی ہے وہ اللہ ہی رہا وہ تبدیل نہیں ہوا لیکن آخری حرکت تبدیل ہو گئی تو یہی ہم نے اس کی تعریف پڑھی دیسی طرح محمد والا ایک ایک اگزامپل دیکھا تھا کلمہ توییبہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ تجویر سے قائدہ لگے گا تو محمد رسول اللہ ہو جائے گا اور آزار کے کلمات کہتے ہیں یہاں پر دو زبر کی تنوین مل لئی تھی اسی طرح سے درو شریف میں دیکھا تھا محمد دن یہاں پر آ رہا تھا دو زیر کی تنوین لیکن تینوں جنہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معنی تھا وہ محی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد تھے یعنی کہ معنی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی لیکن کلمہ کے آخر میں کچھ تبدیل ہی آگئی اسی کو ہی عیراب کہتے ہیں آج انشاءاللہ اسی کے آگے پڑھیں گے کہ عیراب کے لحاظ سے عیراب کے لحاظ سے کوئی بھی اسم تین حالتوں میں ہو سکتا ہے چوتھی کوئی حالت نہیں ہو اس کو بہت اپورڈر پوائنٹ اس کو لی فیدی عیراب کے لحاظ سے یا پا لحاظ ہے عیراب عیراب کے لحاظ سے کوئی اسی تین حالتوں میں ہو سکتا ہے چوتھی کوئی حالت نہیں ہوگی یعنی کی میکسیمم کسی بھی اسم کی جو حالت ہوگی وہ تین ہی ہوگی چوتھی کوئی سی نہیں ہوگی یہ مطلب کیا ہوتا ہے انگلیش میں اس کو ہم کہتے ہیں کیسز انگلیش میں کیا ہے کیسز اردو زبان میں ہم دیکھیں تو اردو زبان میں کوئی بھی اسم یا تو حالتیں فائلی میں ہوگا یعنی کی وہ کام کا کرنے والا ہوگا یا حالتیں مفعولی میں ہوگا یعنی کی جس پر کام کیا جا رہا ہوگا یا حالتیں اضافی میں ہوگا اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں possessive case چیزوں کو جو possess کرنا جو hold کر رہا ہے انگلیش میں اس کی نشانی کیا ہوتی apostrophe ہندی یا اردو میں کیا ہوتی کا کے کی لگ جاتا جیسے ہم کہے گی بچے کا باکس عربی کی کتاب کا کے کی لگ جا رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے possessive case اضافی case تین case ہوتے ہیں اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی اسی طرح انگلیش میں کیس کہتے ہیں یا objective case کہیں گے یا وضجب case کہیں گے وہی تین cases یہاں پر بھی عربی میں ملیں گے بس نام دوسرا ہوگا تو حیراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں وہ تین حالتوں کے نام بھی جان لیتی ہے کوئی بھی اسم یا تو حالتیں رفعہ میں ہوگا یا حالتیں نسب میں ہوگا یا حالتیں جر میں ہوگا اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہو سکتا کوئی بھی اسم یا تو حالتیں رفعہ میں ہوگا یا حالتیں نسب میں ہوگا یا حالتیں جر میں ہوگا رفعہ نسب جر رفعہ نسب جر اور جو اسم حالتیں رفعہ میں ہوگا اس اسم کا ایک پرٹیکلر نام ہوگا اس اسم کو ہم کہیں گے مرخوم اسم جو اسم حالت رفا میں ہوگا اس اسم کو کہیں گے مرفوع اسم جسی طرح سے جو اسم حالت نصب میں ہوگا اس کو کہیں گے منصوب اسم جو اسم حالت نصب میں ہوگا اس کا نام ہوگا منصوب اسم اس کو کہیں گے اور جو حالت جر میں ہوگا اس کو کہیں گے مجھنوب اسم یہ تین نام آپ کے سامنے نئے آگا ہے مرفوع اسم یا منصوب اسم ہوگا یا مجرور ہوگا یعنی کوئی بھی اسم ملے گا تو وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا چوتھی کوئی کنڈیشن نہیں بن سکتا اب سوال آتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم رفع میں ہے اس حالت اس کی نصب ہے کہ جرد یا یہ اسم مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے تو یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم لوگ ایک مثال لیتے ہیں بردو کی مثال لیتے ہیں ہم آپ کے سامنے ایک سینٹنس لکھ رہے ہیں حامد نے محمود کو مارا حامد نے محمود کو مارا اگر ہم آپ سے پوچھیں اس سینٹنس میں فائل کون ہے یعنی کی مارنے کا کام کون کر رہا ہے حامد مفعول کون ہے اس کی پٹائی ہو رہی ہے کس کو مارا جا رہا ہے کس پر کام واقع ہو رہا ہے وہ کون ہوگا محمود اس سینٹنس ہے اچھا یہ آپ نے کیسے سمجھا یہ آپ نے اس لیے آسانی سے بتا دیا کیونکہ یہ زبان آپ جانتے ہیں اس کی آپ سنس سمجھ رہے تھے سپورس کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ اگر یہ زبان نہیں جانتے ہو یا کوئی ایسا شخص ہے جو ہندی اور اردو نہیں جانتا وہ ہمارے بیچ بیٹھا ہے اور ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کیسے ہم پہچانیں گے کی کس کو فائل مانو کس کو مفعول مانو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اگر اس کو میننگ نہیں آتا جیسے ابھی ہماری حالت عربی میں ہے ویسے ہی سپورس کر لیجئے کسی کی حالت اگر اردو میں ہو یا ہندی میں ہو جو نہیں سمجھتا ہو اس سینٹنس کا کیا میننگ نکل دا ہے اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ وہ سمجھ جائے یہ فائل ہے یہ مفعول ہے کوئی آئیڈیا کسی کے پاس بنا ہمیں کرنا کیا بڑا بھی آنسر ہونی دینا ہے کیا کیسے پہچان دے براہ ہمیں کیا کریں گے اس کے لیے ہم کوئی ایک نشانی تے کر دے گے کوئی نہ کوئی ایک سائن اس کو بتا دیں گے اگر یہ دیکھنا تو اس کو فائل گیا دینا اگر ایسا دیکھنا تو اس کو مفعول گیا دینا ٹھیک یہاں پر کوئی نشانی آتا سمجھ میں آ رہی ہے اگر ہم کس سینٹنس کا کیا جو پہلے آئے گا ٹھیک جو پہلے آئے گا اس کو بولیں گے فائل جو بعد میں آئے گا اس کو بولیں گے مفعول اب آپ کی آنسر کو یا پھر ہم آپ کو کنفیوز اگر ترے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں محمود کو حامد نے مارا اب محمود پہلے آگا ہے کیا محمود فائل ہو گئے نہیں محمود ابھی بھی مفعول ہے کیا حامد مفعول ہو گئے نہیں حامد ابھی بھی فائل ہے حالکہ ہم نے دھرکی بدل دی پہلے محمود کو لے آئے حامد کو بعد میں لے آئے تو اس کا مطلب یہ نشانی ہماری یہاں پر نہیں سوٹ کر رہی ہے کچھ اور نشانی بتانی پڑے ہی اس کو کیا نشانی بتا سکتے ہیں مفعول کے بعد کا کی کہ مفعول کے بعد ٹھیک ہے باشاالہ بہت سے اور فائل کے بعد نہیں یہ عام طور پر ایک نشانی کے عام طور پر عاموماً زیادہ تر ایسا ہوتا ہے اور مفعول کے ساتھ کو آتا ہے تو اب ہم اس کو جب یہ نشانی بتا دیں گے اس کو بھلے ہی سے میننگ نہ سمجھ میں آئے لیکن وہ سیٹنس دیکھ کے نے اور کو کو دیکھ کے یہ آئیڈنٹی فائی کر لے گا کون ٹور ہے اور کس پر کام ہو رہا ہے کون فائل ہے اور کون مفعول ہے کلیر یہ مثال دینے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم عربی زبان میں بھی کچھ ایسے ہی نشانی بنانے والے ہیں عربی زبان کی تو نشانی رہے گی وہ کئی ساری نشانیاں ہیں اس چیز کو اچھے سے چاہے تو نوٹ کر لے کہ رفاہ نصب جر کی صرف ایک نشانی نہیں ہے ایسا ہی جیسے یہاں نے اور کو ہو گیا ویسے عربی میں صرف ایک نشانی نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ نشانیاں ملے گی لیکن ابھی اس لیکچر میں یا اس شپٹر میں کہہ لیجئے ہم صرف ابھی ایک نشانی پر رکیں گے جب ہم آگے دلچہ سے بڑھتے جائیں گے وہاں پر ہمیں اور نشانیاں انشاءاللہ ملتی جائیں کلیر رہا یہ چیز یہاں پر ہم صرف ایک نشانی سیکھیں گے وہ نشانی کیا ہے وہ نشانی زبر زیر پیش یا تنوین والی نشانی لیکن 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 اس سے یہ کنفیوز نہیں ہونا ہے اکثر یہ کنفیوزر رہتا ہے مسکونسپشن رہتا ہے کہ زبر زیر پیش ہی عیراب ہیں یہ عام عربی نہ جاننے والے لوگ یہی سمجھتے جبکہ ان سے کہا جائے عیراب تو وہ فورا سمجھتے عیراب مطلب زبر زیر پیش حالانکہ زبر زیر پیش یا تنوین عیراب نہیں ہے بلکہ عیراب کی ایک نشانی ہے ایک سائن ہے ایک سمبل ہے ایک علامت بس ہم اس کے ذریعے سے یہ پہچانتے ہیں کہ کون سا اسم کس حالت میں لیکن ہم اس کو زبر زیر پیش کا نام کیا تھا پہلے لیکن ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش کا نام وہ تو عربی میں کہتے ہیں اس کا ایک پرٹیکلر نام تھا پتھا کسرہ دھمہ یہ تھا اس کا پرٹیکلر نام تھا یہ کیا چیز تھی یہ حرکات ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اس کو کہا کہتے تھے حرکات حرکات خلاصہ ہم نے پڑھی تھی زبر زیر پیش ان کو ہم حرکات کہہ رہے تھے اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں اپنے عراب کی حالت کی عراب کی حالت رفع حالت نصب حالت در اس پوائنٹ کو پہلی لیکھ لیجئے کہ زبر زیر پیش عراب نہیں ہوتا یہ صرف ایک علامت ہے صرف ایک نشانی کیونکہ یہ وہ کنفیوزر ہے جو اکثر بنا رہتا ہے آگے چلتے ہیں یہ رفع نصب در اب ہم نے دیکھ لیا حالت اب اس کی کچھ مسالے دیکھ لیں کہ ہم کیسے پہچانیں یہ کہ کوئی اس حالت رفع میں ہے یا حالتیں نصب میں ہیں یا حالتیں چل میں ہیں تو اب ایک بات سمجھ دیجئے کہ عربی زبان میں اسی سے پچیاسی فیسدی ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ ایسے ورڈز ملتے ہیں ایسے اسم ملتے ہیں ایسے اسمہ ملتے ہیں جو تین عرابی حالتوں میں عرابی حالتوں سے میری مراد رفع نصب جل ہے اب جب بھی کہیں گے عرابی حالتیں تو وہ یہی تین مراد ہوں گی رفع نصب جل عربی زبان میں اسی سے پچیاسی فیسدی ایسے اسمہ ملتے ہیں جو تین عرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں کیا بات کا ہی پھر سمجھئے عربی زبان میں اسی سے پچیاسی فیسد ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ ایسے اسمہ ملتے ہیں جو تین عرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کا ایک خاص نام یہ بات سمجھ میں آگا اس کو ایک اگزامپل سمجھے تو بہت زیادہ واضح ہوگی جیسے ہمارے پاس لکھا ہے ایک ویڈ ہے محم مدن یہ حالت رفا ہوگا اس کی محم مدن یہ حالت نصب محم مدن یہ حالت جل یہ تیرے اگزامپل ہم نے کل دیکھے بھی تھے یہ کلمت نیبا میں تھا یہ آزان میں آیا تھا ورڈ اور یہ دروس شریف میں آیا تھا یہاں تک بات کلیر ہوئی اب یہ دیکھئے ورڈ ایک ہے لیکن تین عرابی حالتوں میں تین الگ الگ شکلیں اختیار کر رہا ہے ایسے اسم کا ایک پرٹیکلر نام ہوتا ہے دو چار اگزامپل سوار لے لیں اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں گے ایک وار اگزامپل بھی دیکھتے ہیں ایک ہے اگر ہمارے پاس ورڈ ہے حامدن یہ بھی ایک شخص کا نام ہے تو حالتِ نصب اس کی کیا ہوگی حامدن اور حالتِ جر کیا ہوگی حامدن یہاں باتی دیکھیں جو بڑھ حامد ہے وہ آخر میں تبدیل ہو رہا ہے آخر جگہ پرس میں چینجز آ رہے ہیں یہاں دو پیش کی تنمیر یہاں دو زبر کی تنمیر اور لاسٹ میں دو زیر کی تنمیر معنی نہیں تبدیل ہو رہا ہے ٹھیک تو تین عرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے ایسے اسمہ تک کیا نام ہوتا ہے وہ جانتے چلے اسمہ کو کہتے ہیں منصرف اسمہ منصرف اسمہ اور یہ ان کی تعداد یہ کہنے جے 85% تک لہتی ہے مطلب میکسیمم عربی میں زیادہ تر اسمہ آپ کو منصرف اسمہ ہی ملے گی میکسیمم کیس آپ کو منصرف اسمہ ملے گی ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیئر ہوئی اس کا نام کیا پھر سے سمجھا دیں منصرف اسمہ کی تعریف کیا بنے گی وہ اسمہ جو تین عرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں منصرف اسمہ کلیئر یہ چیز کلیئر ہے یہ چیز اب ایک اور چیز اگر ایڈیشن کر دیں شروع میں اگر لگا دیں مہرب مہرب اب اس سے پرشان نہیں ہونا اگر مہرب یاد نہیں ہوتا تو صرف منصرف اسمہ بھی کہتے ہیں کام چلے گا مہرب ہم نے اس لئے لگا دیا مہرب اسے کہیں گے جو جن حرف کے اندر یا جن کلیئے کے اندر تبدیلی آئے جب ہم اس کو سینٹنس میں یوز کریں تو اس سینٹنس کی صفت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے اگر یہ ورڈ خوڑا مشکل لگ رہا ہے تو پھر آسان لگو جب سمجھتے ہیں کہ مہرب ہم اس کو کہتے ہیں اس اسم کو کہتے ہیں بنکی جنرل بھی کہہ سکتے ہیں اس کلیئے کو کہتے ہیں جائے اسم آئے جائے فیل آئے تو اس کلیئے کو مہرب کہیں گے جو ایرابی حالتوں میں چینج ہوتا ہے ٹھیک اب کیونکہ یہاں پر یہ دونوں ورڈ جو ہم نے لکھیں یعنی کہ جو منصریف اسمہ لکھیں منصریف اسمہ چینج ہوتے ہیں نا تین ایرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں یعنی کہ چینج ہو رہے ہیں جب چینج ہو رہے ہیں تو یہ مہرب کے کہتے کیلی میں چلا جائے گا ابھی ایک ورڈ اور سیکھیں گے یہاں پر چینج نہیں ہوتے ہیں اس کا ایک اور پیٹکولر نام یہاں تک بات کلیئر یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ منصریف اسمہ سے ریلیٹڈ مہرب سے ریلیٹڈ تو وہ سوال کر سکتا ہے کوئی ڈاؤٹ مہرب اور مہرب یہ کہہ سکتے ہیں کہ منصریف اسمہ مہرب کا ہی پارٹی مطلب کچھ اسمہ ایسی مہرب یہ کہا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ جتنے بھی منصریف اسمہ ہیں وہ سب مہرب تو ہوں گے لیکن ہر مہرب منصریف نہیں ہوگا پھر سے سینٹس کو ریپیٹ کر دیں تھوڑا دھیان سے سنیے گا جتنے بھی منصریف اسمہ ہیں وہ مہرب ہوں گے یہ یقینی بات ہے لیکن جتنے بھی مہرب اسمہ ہیں وہ منصریف ہوں گے کیونکہ اب یہ اگلا آپ پڑیں تو خود یہ بات سمجھ گا دیں وہ بھی مہرب ہوگا یہاں تک بات کلیئر ہے مہرب منصریف اسمہ اس کی تعریف بتا دیں ہم اس کی تعریف اس کی ڈیفنیشن کیا ہے وہ اسمہ جو تین عیرابی حالتوں میں وہ اسمہ جو تین عیرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں وہ اسمہ اسمہ کیا ہے اسم کا اسم کی جمع ہے وہ ناؤنس آپ کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں میں آپ کو اپنے نوٹس میں اس لینگویج میں لکھنا ہے جس میں آپ کمفرٹیبلی سمجھ سکیں آج ماشاءاللہ گروپ پر ایک سٹوڈن نے نوٹس پہ جیدے ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا تھا انہوں نے ہندی بھی لکھا تھا اور جس لینگویج میں وہ کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی تو اس لینگویج میں انہوں نے لکھا تھا یہی چیزیں کرنی نہیں چاہیے کہ ہمیں نوٹس وہ خود پڑھنے ہیں تو ہم اس زبان میں لکھیں جس کو ہم اچھے لئے سمجھ سکیں وہ نوٹس ہمارے خود کے کام آنے والے ہیں تو منصرف اسمہ کی تاریخ سمجھ میں آگئی پریغاشہ ڈیفنشہ سمجھ میں آگئی وہ اسمہ جو تین عیرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اکتیار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں منصرف اسمہ اور یہ ایک ورڈیا میں چھوٹا سا اور محراب لگا دیا محراب اسے کہتے ہیں جو عیرابی حالتوں میں شکلیں تبدیل کرتا ہے شکل اگر چینج کر رہا ہے اس کو ہم محراب کہیں گے تو محراب منصرف آگیا اب بک سے ہی کچھ ایکزامٹس دیکھ لیتے ہیں رفا نصف اور جرد یہ اسم کی حالتیں ہیں واععتبارِ عیراب عیراب کے عیراب کے لحاظ سے اسم تین حالتوں میں ہوتا ہے ایک حالتِ رفا ایک حالتِ نصف اور ایک حالتِ جرد سینٹنس میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ حالتِ نصف یا جرد میں آئے گا کوئی بھی اسم کی جو بلٹ ان فارم ہوتی ہے جو اس پر بائی ڈیفورٹ ہوتا ہوتا وہ حالتِ رفا ہوتا اگر کوئی وجہ نہیں تو وہ حالتِ رفا میں ہوگا جب کوئی وجہ پڑتی ہے وہ وجہیں آگے انشاءاللہ سکھنی ہیں تو ان وجوبات کی وجہ سے وہ حالتِ نصف میں چلا جاتا ہے یا حالتِ جرد میں چلا جاتا ہے کیونکہ جیسے اردو میں ہم لوگ ابھی دیکھا ہے کہ حامد نے محمود کو مارا نے اور کوئی نے بتا دیا فائل اور مفہول عربی کے پاس نے اور کوئی نہیں عربی کے پاس یہی طریفہ کار ہے حالتِ رفا نصف جرد لکھ کر کے وہ پہچان جائے گا پڑھنے والا شخص کہ اس میں نے کہا لگانا ہے کوئی کہا لگانا ہے اگر اس میں غلطی کر دی تو پھر پورا سنس بدل جاتا ہے اگر کسی نے پیش کی جنگہ پر زبر پڑھ دیا تو فائل سے مفہول آ جاتا ہے یہ چیزیں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ اس لئے تجوید میں اس غلطی کو کیا لہنے جنی کہا جاتا ہے لہن کا مطلب غلطی اور جنی بڑی غلطیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے کیونکہ معنی تین ٹھینڈ ہو جاتا ہے فائل کی جگہ مفہول آ جاتا ہے مفہول کی جگہ فائل آ جاتا ہے کلیئر ہے یہ بات تو یہاں تین حالتیں ہیں حالتِ رفا نصف جرح اب ہم لوگ بک سے پیج نمبر ٹونٹی پہ الحمدللہ پہت چکے ہیں اس بک کے پیج نمبر ٹونٹی پہ چند معرف منصرف اسمہ کی گردان معا معنی پہلا انہوں نے محمد شلاللہ علیہ وسلم نے کہا معنی میں لکھا ہوا یہ نام ہے اور حالتِ نصف میں لکھا ہے محمدن تو یہاں لکھا ہوا ہے اور محمدن پھر دوسرا لکھا ہے شئیون شئیون اگر بک ہیں آپ کے پاس تو بک کھول لیجئے اور پیڈی ایف کے شکل شئیون 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 کا مطلب ہے چیز اور حالتِ نصف کیا ہے شئیون شئیون اور حالتِ جل شئیون 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 ش section شئیون 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 نصف شئیون شامن شئیون جن نتن نیکس دے رکھا ہے بین تن بین تن بین تن بین تن کمانا لڑکی یہ حالت رفا حالت نصب میں بین تن اور حالت جر میں بین تن سماعن اگلا دے رکھا ہے سماعن سماعن کا مطلب ہے آسمان یہ حالت رفا سماعن اور سماعن آخر دے رکھا ہے سوہن 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 کا مطلب برائی یہ حالت رفا حالت نصب کیا ہوگا سوہن اور حالت جر سوہن 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 یہ کچھ ایکزامپلز دے رکھے تھے مورب منصرف اسما کی اس کو انہوں نے کہا ہے یہ گردان ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ہمیں آپ پتہ لگیا ایک ہر کو ہم تین طرح سے لکھ لیں گے ٹھیک نا اگر ہمارے پاس پتہ لگیا کہ وہ منصرف ہے تو ہم اس کو تین طرح سے تین حالتوں میں لکھ سکتے ہیں اسی کو ہی انہوں نے اسما کی گردانیں بولا اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ سے چلیں رفا نصب جر کے بعد کہ آپ یہاں پر کچھ نوٹس کر رہے ہوں گے حالت نصب میں کیا علف کا اضافہ کر جا رہا ہے ٹھیک تو یہ لکھنے کا قائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی تنوین والا کوئی حرف ہوگا اور وہ حالت نصب میں ہوگا تو حالت نصب لکھتے ہوگا ایک علف کا اضافہ کیا جاتا ہے لکھ لیجئے تنوین والے اسما میں تنوین والے اسما میں حالت نصب میں علف کا اضافہ کیا جاتا ہے تنوین والے اسما میں تنوین والے اسما میں تنوین والے اسما میں تنوین والے اسما میں حالت نصب میں ایک علیف کا اضافہ کیا جاتا ہے تنوین والے اسما میں حالت نصب میں ایک علیف کا اضافہ کیا جاتا ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک قرآن میں بھی جب آپ دیکھیں گے حدیث میں بھی دیکھیں گے ابھی حالت نصب والا کوئی اسم آئے گا جو تنوین والا ہوگا تو اس میں ایک علیف کا اضافہ ہوگا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خاص ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے اگر صرف زبر لگا ہوتا تو علیف کا اضافہ نہیں کرتا کلیر یہاں تک بات کلیر کوئی ڈاؤٹ نہیں اب یہ ایک اور بات سمجھتے چلے جو پہلے لیکچر میں آپ کو بتائی گئی تھی کہ کوئی بھی زبان جب وجود میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے پہلے زبان وجود میں آ جاتی ہے اس کے بعد جب اس کی ضرورت دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں تو ان کو سکھانے کے لیے رولز ڈبلپ کرے جاتے ہیں قائدے بنائے جاتے ہیں قواعد بنائے جاتے ہیں انہی قواعد کو کہتے ہیں گرامر تو جو گرامر کے رولز ہوتے ہیں وہ سارے الفاظ پر حاوی نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ اس رول کو فالو نہیں کرنا ہوتا اس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ جب ایسا کیس آئے گا تو اپنے دماغ میں ہمیں ایک کھڑکی کھڑکے رکھنی ہے وہ ہے ایکسیپشن کی کھڑکی جس کو ہم ہندی میں اپواد کہتے ہیں یعنی کہ استثناء ٹھیک اب وہ چیز آگئی پہلا آپ ایکسیپشن پڑھنے جا رہے ہیں یہاں تک سہی یہاں تک سہی یہاں تک سہی جب یہاں پہنچے آخر میں کیا ہے گولتا لیکن یہاں پر علف ایڈ نہیں کیا علف ایڈ کرنا یہاں پر غلطی ہے یہاں پر علف نہ ایڈ کرنا غلطی ہے لیکن یہاں پر علف ایڈ کرنا غلطی ہے تو اس قائدے کے یہ قائدہ کیا ہے حالت نصب میں تنبین والا اسم کے ساتھ ایک علف کا اضافہ کہا جاتا ہے یہ جرنل قائدہ اس کا ایکسیپشن کیا دو ایکسیپشن ہے اس کے نمبر ایک وہ اسم جس کی اینڈنگ گولتا پر ہو رہی ہو وہ اسم جس کی اینڈنگ گولتا پر ہو رہی ہے ہو رہی ہو اس کو حالت نصب میں لکھتے وقت علف کا اضافہ نہیں کیا جاتا یہ ایکسیپشن کر کے ڈالی ہے اردو والے اس لسنہ کر کے ڈال لیں جو ہندی میں لکھ رہا آپ وات کر کے ڈال لیں جرنل رون تو باقی سارے سارے ورنس پر فالو ہوں گے صرف یہاں پر دو چیز ایسی ہیں جہاں پر نہیں ہوگا ایک مالا آپ نے پڑھ لیا کہ گولتا یہ گولتا گولتا کی جس حرف کی جس کلمے کی یا جس اسم کی اینڈنگ گولتا پر ہوگی اس کو حالت نصب میں لکھتے وقت علف کا اضافہ نہیں کرتے اگر کیا تو وہ غلط ہے نوٹ کر لیا نا یہ چیز جس اسم کی اینڈنگ یا جو جو اگر پورا اردو میں لکھ رہے ہیں جس اسم کی آخیر میں گولتا آتی ہے اس کو حالت نصب میں لکھتے وقت علف کا اضافہ نہیں کرتے یہ چیز یہ پہلا ایکسپشن ہو گیا دو ایکسپشن کی بات ہوئی اب دوسرا ایکسپشن کیا ہے دوسرا ایکسپشن لکھ دیجئے وہ اسم جس کی اینڈنگ ہمزہ پر ہو اور ہمزہ سے پہلے علف ہو کیا چیز کہتے ہیں اس کو سمجھ دیئے اینڈنگ ہمزہ پر ہو اور ہمزہ سے پہلے علف ہو اینڈنگ ہمزہ پر ہو اور ہمزہ سے پہلے علف ہو تو اس کو بھی حالت نصب میں الف کے اضافے کے بغیر لکھتے ہیں یہاں پر بھی اگر کسی نے الف ایڈ کیا تو یہ غلطی ہے یہ لکھنے کی غلطی ہیں ہر بھی اس نے غلط لکھ دی یہاں پر دوسرے والے کو پھر سے ریپیٹ کر دیں وہ اسم جس کے آخیر میں حمزہ ایسا آئے اس سے پہلے الف ہو اس کے آخیر میں ایسا حمزہ آئے جس سے پہلے الف ہو اس کو حالت نصف میں لکھتے وقت علف کا اضافہ نہیں کر دے کلیر ہے یہ چیز وہ اسم جس کے آخیر میں ایسا حمزہ آئے جس سے پہلے الف ہو اس کو حالت نصف میں لکھتے وقت علف کا اضافہ نہیں کر دے کلیر ہے یہ چیز تو یہ دو ایکسپشن آپ نے پڑھ لیے حالت نصف میں لکھنے کے تعلق سے حالت نصف کا جنرل یہی ہے کہ کوئی بھی اس لئے حالت نصف میں لکھا جائے گا کوئی بھی اس لئے مطلب ہے میری میرا کی جو تنمیل والا اس کو حالت نصف میں جب ہم لکھیں گے تو علف ایٹ کر لیں گے لیکن اس میں دو ایکسپشن ہے ایکسپشن نمبر ون وہ اسمہ جس کی اینڈنگ جس کا آخر گولتا پر ہو رہا ہے اس کو حالت نصف میں لکھتے وقت علف کا اضافہ نہیں کرتے اور وہ اسمہ جس کا آخر حمزہ پر ایسے حمزہ پر ہو جس سے پہلے علف ہو اس کے حالت نصف پر علف نہیں لکھتے ٹھیک اب یہاں پر ایک ورڈ جائے بنتن بنتن کی اینڈنگ کیا ہو رہی گولتا پر نہیں ہو رہی بلکہ یہ لمبے والے تا پر ہو رہی تو اس لئے جب حالت نصف میں آئے تو یہاں پر علف کا اضافہ کر دیا جو کی کریکٹ ہے کلیر اوپر علف میں گولتا تھا تو گولتا کے ساتھ علف نہیں لگایا کریکٹ ہے یہاں پر تا ہے لیکن کہ گولتا نہیں ہے بلکہ یہ لمبا پھلا والا تا ہے ٹھیک ان کا ایک پرٹکولر نام ہوتا اس کو ابھی ہم اسکپ کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ پہلے ہی ہم نے کئی ساری نئی ترنیلوجی سیکھ لیا ہے مگر ہم اس گولتا کا بھی نام بتایا اور پڑے والے تا کا بھی نام بتایا تو شاید تھوڑی پرشانی بڑھ سکتی ہے ٹھیک کلیر ہوگا یہ چیز اچھا آپ جو لوگ بک سے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں اس میں ایک کریکشن بھی وہ کرتے چلیں انہوں نے ایکسپشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسا حمزہ جس سے پہلے علف یا واو ہو اس کو حالت نصب میں علف ایٹ نہیں کرتے لیکن یہ جو حمزہ والا اور واو والا کیس یہ غلط ہے کیوں کیونکہ پرانے مجید میں آپ سوان ورڈ دیکھے گے سوان ورڈ آپ کو ایسے ہی لکھا ملے گا ایکسپشن سے یہ والا ہے کہ ایسا حمزہ جس کے آخری میں ایسا حمزہ جس کے آخری میں ایسا حمزہ ہو جس سے پہلے علف انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا حمزہ جس سے ایسا حمزہ جو آخری میں آئے اس سے پہلے علف اور واو ہو تو اس کے آخری میں علف ایٹ نہیں کرتے یہاں پر انہوں نے علف ایٹ نہیں بھی کیا لیکن یہاں پر ایٹ کیا جائے گا کلیر ہے یہ چیز تو بس دو ہی ایکسپشن ہم نے بتایا دیا کہ اگر آپ بک سے پڑھ رہے ہیں تو کلیر ہو گئے یہ چیز پھر سے اس کو ریپیٹ کرنے کے مطلب جلدی سے ریوائز کر آئے کہ منصریف اسمہ کہیں آپ بھول نہ جائیں ان حالتِ نصب اور کے علف کے چکر میں منصریف اسمہ کس کو کہہ رہے تھے وہ اسمہ جو تین احرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے ان کو منصریف اسمہ کہتے ہیں ان کی ایک علامت آپ آج سیکھ گئے ہیں وہ علامت کیا ہے منصریف اسمہ کی علامت ہے کہ تنوین آتی ہے منصریف اسمہ کی ایک نشانی ایک پہچان ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخیر میں تنوین آتی ہے یہ منصریف اسمہ کی پہچان کہ منصریف اسمہ کی تنوین آتی ہے یہ اسمہ کی قعدات 85% تک رہتی ہے یہ اسمہ وہ اسمہ ہوتے ہیں جو تین احرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں یہاں تک بات کلیر کسی کو کوئی ڈاؤن کوئی کنفیوزن ان کی علامت کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے ان کی علامت ہے تنوین اور اگر تنوین بھون گئے ہیں تو یاد کریے ڈبل حردت کو تنوین کہتے ہیں ڈبل بیش ہو چاہے ڈبل ڈبل ہو چاہے ڈبل ڈبل کلیر ہے یہ چیز اب مشک نمبر ون پر ہم لوگ پہنچ گیا ہے الحمدللہ پیج نمبر ٹونٹی ون پر شیخ نے اس میں مشک دی ہے نیچے دیئے ہوئے الفاظ کو الگ کاغذ پر دوبارہ لکھے خیرکورا پروسیس نے بتایا ہے کرنا کیا اس کو اپنا نام رو نمبر وغیرہ صرف عربی الفاظ دکھے اگر کوئی لفت غلط دکھا ہوا تو اسے دلوز بھی لکھے ہر لفت کے آگے بریکٹ میں اس کی حالت لکھیں مثلا جن نتل اب یہ کیسی حالت ہے رفعہ ہے کہ نصب ہے کہ جر ہے جر نتل یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے تو پہلے اس کو رفت کر دیا جائے اور پھر کونہ منا لیتے ہیں تیم تو یہ مشک یہی کروا دے رہے یا آپ کی ہمورک نہیں ہے اور ایک اسائیمنٹ آپ کو شیئر کیا گیا ہے اور سنیڈے تک اس کا ٹائم ہے تو آپ کر لیتے گا بہت آسان اسائنمنٹ ہے شورٹ کوششنز دیئے ہوئے گوگل فارم پر دیا گیا ہے اور ابھی تک کتنا اس میں دیا گیا والموسٹ سب پڑھ دیا یہ کوششن کو چھوڑ کر کے شاید یہ کوششن ابھی نہیں کبر ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو ایک کام کرتے ہیں اس میں ہم لوگ تین کولم برا لیتے ہیں ایک ہے حالت رفعہ والا ایک ہے حالت نصب والا اور ایک ہے حالت جربا اب جو انہوں نے دیا ہوا ہے جن نتن جن نتن کہاں جائے گا رفعہ نصب جرب رفعہ میں اس کی علامت کیا ہے جن نتن یہ کیسے پہنچانا آخر میں گولتا پر ہم نے تنوین دیکھی تو اس سے ہی آئیڈنٹیفائی کر لیا کہ یہ حالت رفعہ کلیئر ہے یہ چیز رفعہ کی نشانی کیا پتہ لگی ہے کہ ہمیں ڈبل حرکت پیش کی ملے گی یہ صرف علامت ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک نشانی ہے اور نصب کی علامت کیا ہے ڈبل زبر تنوین زبر کی تنوین ملے گی اور جر کی نشانی کیا ہے تنوین زیر ٹھیک ہے نا زیر کی تنوین ہمیں ملے گی یہ جر کی نشانی ہے اگلا اسائنمنٹ ایک درسے پران جو گروپ بنا ہوا ہے اسی گروپ پر شیئر کیا گیا باقی اگر جس پر نہیں ملتوا ہے وہ پرسنل پر ہم کو میسیج کر دیں ہم اس کو پرسنل شیئر کر دیں گے انشاءاللہ آگے لکھا ہوا ہے کتابن کتابن کدھر جائے گا رفان اسبجر اگر آن لائن سے کسی سٹوڈنٹ کا آنسہ رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں سب نے بتا دیا تینوں نے رفان اسبجر کتابن حالت رفا میں ہم ادھر لکھ رہے ہیں الگ سے آپ کو بتانا کیے کدھر لکھنا ہے رفان اسبجر کتابن یہ کہاں پر جائے گا رفان اسبجر نصب ماشاءاللہ کیسے بجانا دو زبن کی تنمیر سے اس کو ہم نے لکھ دیا کتابن اب آپ کو یہ کمپلیٹ کر لینا ہے رفن نصب اگر اس کے ہمیں جل لکھنا ہوگا تو کتاب دل اور رفا لکھنا ہوگا تو کتاب ان اس میں ایک علیف کا اضافہ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ دو زبر کا خاصہ ہے کہ دو زبر جب ہوگا تو ایک علیف کا اس میں اضافہ کیے دائے گا حالت نصب اگلا دے رکھا ہے اگلا دے رکھا ہے رسولن رسولن رفا نصب جر حالت نصب میں ماشاءاللہ رسولن رسولن یہ حالت نصب میں اس کا جر کیا ہوگا رسولن ماشاءاللہ اور حالت رفا حالت رفا حالت رفا رسولن رسولن ماشاءاللہ تو تنویر سے آپ پہچاننے لگ جائیں گے کہ اگر دبل پیش کی تنویر ہے تو حالت رفا دبل زبر کی تنویر ہے حالت نصب دبل زیر کی تنویر ہے تو حالت جر نیکس دیا ہوا انہوں نے شئیر شئیر بنتن حالت جر ماشاءاللہ رفا نصب اس کا رفا اور نصب کیا ہوگا بنتن رفا ہو جائے گا اور نصب کیا ہوگا بنتن کیونکہ سے پہلے لکھا جاتے گا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر دیں آ یتن آ یتن ماشاءاللہ آ یتن آ یتن اور اس کا رفا کیا ہوگا آ یتن آ آ یتن آ یتن اور جر کیا ہوگا آ یتن آ یتن بنتن ہے شاہ و تن شاہ و تن رفا نصب جر کہا جائے گا رفا ماشاءاللہ شاہ و تن اور اس کی نصب کیا ہوگی شاہ شاہ نصب کیا ہوگی محمد ایزان بتائیں گے شاید ایزان آنسر دے رہے ہیں ماشاءاللہ صحیح کہہ رہا ہے شاہ 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 و تن آشاءاللہ آنسر دے رہے ہیں آج آج شاہ شاہ و تن آج 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 اگلا جو رکھا ہے ریج زن ریج زن ریج زن ریج زن ماشاء اللہ اگلا ہے ہاں میدن کر چکے سیب غدل کل آئی تھی آئے سور بکرا سور دو آئی تک سوڑتیس سیب غدل وفا ماشاء اللہ سیب غدل حالت نصب کیا ہوگا اس کا حالت نصب اب یہاں جو آف لائن بیٹھے انہوں نے آسر دینا بند کر دیا ہے سیب غدل ماشاء اللہ دونوں کو آسر دینا آئی سیب غدل علیف لگے گا علیف لگے گا مریم علیف کا اطافہ کرے گا نہیں آواز سے بولیے ماشاء اللہ اور سیب غدل سیب غدل لاسٹ ہے خز بلکی سیکنڈ لاسٹ ہے خز یون خز یون حالت نصب کیا ہو جائے گی اس کی خز یون علیف کا اضافہ کر دیا اور جر خز موسیقی علیف 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 آپ لوگوں کے لیے ایک ہومورک ہے اس کو آپ کو اپنی کوپی میں ہی نوٹ کرنا ہے سورے خواہف سورے نمبر کونسی ہے ہومورک کہنے کی سورے نمبر پوچھا جا رہا ہے ہومورک کچھ اور بتائیں گے سورے خواہف تو بتا سکتا ہے سورے نمبر کونسی ہے بینہ مصف دیکھیں ابھی سورے خواہف نہیں سورے خواہف جو سورے خجرات کے بعد آتی ہے سورے داریات کے پہلے آتی ہے سورے نمبر 50 ہے سورے پاپ کوشش کرنا کریے کہ سورے کو یاد کر لیے نمبر سورے سے دیکھر کے سورے 14 تک آپ کو یاد ہونی چاہیے سورے پاپ سورے نمبر 50 ہے اس کی اقتدائی دس آیا یا بارہ دوسرے کیونکہ آپ کو بہت سارے اس طرح کے ورڈز مل جائیں گے تنوین والے تو اقتدائی دس آیتیں ہی رکھ لکھتے ہیں دس آیات میں آپ کو پہچاننا ہے حالت رفع حالت لسپ اور جرم ٹھیک ان کی آپ آیات پڑھتے جائیں گے اور اس میں آپ کو ٹھونڈنا ہے کی کون سا اسم حالت رفع میں ہے کون سا اسم حالت لسپ میں ہے اور کون سا اسم حالت جرم صرف دس آیات ہے سورے خواہف سورے نمبر 50 کی یہ تدائی دس آیت آپ کو پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہمورک ہے باقی نیکسٹ ہم لوگ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے سبحانک اللہمہ و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ